سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم استقبال رمضان کے لیے تیس اہم ہدایات قسط نمبر پانچ علماء کرام میں رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت سی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں جن کا خلاصہ تیس اہم ہدایات کی شکل میں ہے سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی کی غرض سے ان تیس میں سے یومیا پانچ ہدایات قسط وار آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں نمبر اکیس سگریٹ پان اور نسوار سے جان چھڑائیں سگریٹ نسوار پان و دیگن نشہ آور اشیاء کا استعمال ابھی سے محدود کریں اور کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑا لی جائے تاکہ روزے کی حالت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے رمضان المبارک نشہ آور اشیاء سے جان چھڑانے کا بہترین موقع ہے اور اس میں حمد حوصلہ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان آفاظ سے بہت سانی جان چھڑائی جا سکتی ہے نمبر بائیس ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کریں رمضان میں تقاریب ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ بلکل محدود کردیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف ہو سکے البتہ بیمار کی عیادت اور تیمارداری اسی طرح میت کی تجہیز تکبین اور نماز جنازم شرکت کے مواقع جتنے مل سکے غنیمت جانے نمبر تیس چھوٹی چھوٹی صورتے زبانی یاد کریں قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتے ابھی سے یاد کرنا شروع کریں تاکہ نوافل اور تحجت میں انہیں پڑھا جا سکے عام طور پر صرف ایک یا دو صورتے یاد ہوتی ہیں اور انہی کو بار بار دورایا جاتا ہے جو مثالی طرز عمل نہیں نمبر چوبیس بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں سات سال یا اس سے بڑے بچوں کو روزے کے حوالے سے خصوصی ترغیب دیں اور ان کی ذہن سازی کریں تاکہ رمضان میں انہیں روزے رکھنی کی عادت پڑھ جائے اور بچوں کے زندگی بھر کے روزے آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوں نمبر پچیس کم کھانے کی عادت ڈالیں شابان میں کھانے کی مقدار خاص تناسب سے کم کریں غیظہ میں سبزی پھل اور کھجور کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ صحت و توانائی برقرار رہیں اور رمضان تک آپ کم کھانے کے عادی بن جائیں نیز زیادہ کھانے کا موج بدعزمی اور سستی عبادات میں رکاوٹ نہ بنیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیروں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ